جنرل یاہیہ نے مارچ انیس سو انتر میں صدر ایوب خان کو استیفہ دینے پر مجبور کیا اور چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر بن گئے اب جنرل یاہیہ ایک ہی وقت میں پاکستان کے صدر چیف آرمی سٹاف اور چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر تھے وہ چونکہ ایوب کے زوال کے اسباب دیکھ چکے تھے اس لیے انہوں نے فوراں سیاستدانوں سے کوئی لڑائی مول لینے کے بجائے ایوبی دور میں سیاسی جماعتوں پر لگی پابنیوں کو ختم کیا جنرل یاہیہ خان نے ایوب کا بنایا متنازعہ آئین بھی منسوخ کر دیا انہوں نے دسمبر انیس سو ستر میں صدارتی انتخابات کرائے یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات تھے جس میں ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول استعمال ہوا انہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف انتخابات کہا جاتا ہے لیکن ان شفاف انتخابات کا نتیجہ بہت خوفناک برامت ہوا انتخابات میں بنگال کے شیخ مجیبو رحمان نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کیا اور ایک سو ساٹھ نشستیں جیت لیں لیکن ان کی جماعت مغربی پاکستان میں ایک سیٹ بھی حاصل نہ کر سکی ادھر ظرفکار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں اکیاسی نشستیں جیتی لیکن مشرقی پاکستان میں وہ ایک سیٹ بھی نہ جیت سکے پاکستان واضح طور پر دو حصوں میں بڑھ چکا تھا پورا مشرقی پاکستان شیخ مجیب کے ساتھ کھڑا تھا اور شیخ مجیب آئینی لحاظ سے پاکستان کے نئے حکمران تھے جنرل یاہیہ کی ذمہ داری تھی کہ انہیں اقتدار منتقل کرتے اس مقصد کے لیے جنرل یاہیہ نے یکم فروری انیس سو اکتر میں دھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا یہ ایک تاریخی موقع تھا کہ پاکستان کو مشرقی پاکستان سے منتخب قیادت مل رہی تھی لیکن اس تاریخی موقع پر بھٹو نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا نہ صرف انہوں نے شرکت سے انکار کیا بلکہ انہوں نے اپنے نمائندوں کو بھی دھمکی دی کہ جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا وہ اس کی ٹھانگیں توڑ دیں گے بھٹو کو شیخ مجیب کے چھے نقاط پر اعتراض تھا بھٹو سمجھتے تھے کہ شیخ مجیب کے چھے نقاط پاکستان سے الہدگی کے نقاط ہیں لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ شیخ مجیب پر اعتراضات کے باوجود بھٹو کو اجلاس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے تھی بھٹو نے جنرل یحیہ پر اجلاس ملتوی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا یحیہ نے یہ اجلاس ملتوی کر دیا اجلاس کا ملتوی ہونا تھا کہ مشرقی پاکستان میں آگ لگ گئی بنگالی سمجھ گئے کہ مغربی پاکستان کی اشرافیہ ہمیں اقتدار منتقل نہیں کرنا چاہتی مشرقی پاکستان میں سیول نافرمانی کی تحریک چل پڑے بھارت جو پہلے سے موقع کی تار میں بیٹھا تھا اس نے باغی گروہ مقتباہنی کے ذریعے مسلح بغاوت شروع کرا دی مقتباہنی کے مسلح گروہوں نے پاک فوج اور مغربی پاکستان کے حامیوں پر حملے شروع کر دیئے یہ پاکستان بچانے کا آخری موقع تھا اگر اس وقت بھی ایک اجلاس بلا کر اقتدار انتخابات جیتنے والے کے سپرد کر دیا جاتا جو شاید پاکستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی گو کہ اب یہ اتنا سادہ بھی نہیں رہا تھا لیکن جنرل یحیہ نے اقتدار منتقل کرنے کے بجائے یہ آخری موقع بھی گوا دیا اور بغاوت کچھلنے کے لیے فوجی ایکشن شروع کر دیا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ فوجی ایکشن کو بھٹو سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے سپورٹ کیا تھا پاک فوج نے مقتباہنی کی بغاوت کو نو ماہ میں کچھل دیا لیکن اس فوجی ایکشن کے نتیجے میں نفرت کی ندی کا پانی سروں سے بہت انچا جا چکا تھا دوسری طرف موقع کی تار میں بیٹھے بھارت میں اپنی سازش کو ناکام ہوتے دیکھا تو انٹرنیشنل بورڈر کراس کرتے ہوئے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا پاک فوج چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئی جوگرافیا ہمارے خلاف تھا پاک فوج مرکز سے ہزار میل دور تھی اور چاروں طرف دشمن پوری سپلائی لائن کے ساتھ گھیر اڑا چکا تھا جبکہ ادھر صورتحال یہ تھی کہ پاک فوج کی سپلائی لائن کٹ چکی تھی اور مشرقی پاکستان کی سرزمین بیگانی ہو چکی تھی شکست دیوار پر لکھی تھی اس کے باوجود پاک فوج کے جوان بہادری سے لڑے وطن کی خاطر ہزاروں جوان کٹ مرے لیکن یہ ایک ہری ہوئی جنگ تھی جس سے طول تو دیا جا سکتا تھا جیتا نہیں جا سکتا تھا اور ہوا بھی یہی پاکستان کو اپنی تاریخ کی سب سے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور نوے ہزار پاکستانی فوجی بھارت کے قیدی بن گئے ملک ٹوٹ چکا تھا اور پاکستان مشرقی اور مغربی کے بجائے صرف پاکستان رہ گیا تھا گو کے ملک توڑنے کا ذمہ دار کوئی ایک فرد نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے سینکڑوں عوامل ہوتے ہیں لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ آخری وقت میں وہ کون سا شخص تھا جو پاکستان کو بچا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں بچایا تو اس کا نام ہے جنرل یاہیہ جنرل یاہیہ اس لیے کہ ان کی بطور صدر اور چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر یہ ذمہ داری تھی کہ اقتدار سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کو امانداری سے منتقل کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پاکستان توڑنے کے تنہا ذمہ دار جنرل یاہیہ تھے کیونکہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں میں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا سانہے مشرقی پاکستان کے ساتھ ہی جنرل یاہیہ کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا جنرل یاہیہ نے ذلفکار علی بھٹو کو ایک کاغذ کی تحریر کے ذریعے اقتدار منتقل کر دیا بھٹو چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر اور دستور ساز اسمبلی کے سربراہ بن گئے انہوں نے اقتدار سنبھالا اور جنرل یاہیہ کو نظر بند کر دیا باقی زندگی میں جنرل یاہیہ زیادہ تر نظر بند ہی رہے بھٹو کی پھانسی کے ایک سال بعد سکوت اے ڈھاکہ کا یہ اہم ترین کردار انتقال کر گیا ادھر پاکستان سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش میں ایک کے بعد ایک فوجی بغاوت جنم لیتی رہی یہاں تک کہ علیہدگی کے صرف چار سال بعد ڈھاکہ میں شیخ مجیب کو نوجوان فوجی افسروں نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا یوں صرف دس سال کے اندر اندر سکوت اے ڈھاکہ کے تینوں اہم کردار بھٹو، شیخ مجیب اور جنرل یاہیہ موت کی وادی میں جان سوئے پاکستان میں سانے کی وجوہات جاننے کے لیے کمیشن بنایا گیا اس کمیشن کے سربراہ بنگال سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس جسٹس حمود الرحمن تھے اس کمیشن نے سکوت اے ڈھاکہ پر تفصیلی رپورٹ تیار کی اس رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعیون بھی کیا گیا اور سکوت اے ڈھاکہ کے عوامل بھی لکھے گئے یہ رپورٹ بھٹو کے دور میں مکمل ہو گئی تھی لیکن چند مسئلتوں کے پیش نظر انہوں نے اسے شائع نہیں کیا وہ دن اور آج کا دن یہ رپورٹ کبھی سامنے نہ آ سکی اس کے کچھ حصے بھارت میں تو شائع ہوئے لیکن پاکستان میں اسے کبھی پبلک نہیں کیا گیا پاکستان کی تہانی جاری ہے ذلفقار علی بھٹو نے بھارت پر وہ کیا دباؤ ڈالا تھا کہ انڈیا نوے ہزار فوجی آزاد کرنے پر مجبور ہو گیا جنرل زیاو الحق کس طرح ایک اور مارشاللہ لگانے میں کامیاب ہوئے یہ جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھئے اور دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکے اور بہتر سے بہتر بنا سکے